موسیقی اور گاڑیوں میں ڈالنے کے لئے تیل نہیں ہے دوستو جائن دوستو میں ہوں میں جو گھرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اچانک ہے ڈائلوگز اس ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دوانا بلکل بھی مد بھولیے گا دوستو کل پاکستان کا کشمیر ڈے تھا کشمیر سولیڈیڈی ڈے ہا جی لمبا چوڑا دن تھا ان کا اور پاکستانیوں نے خوب چھٹی چھٹی منائی سب کچھ ہوا پاکستان کی بیچ میں ایک لکیر ہے لائن آف کنٹرول اور لائن آف کنٹرول کے اس طرف پاکستانی فوجی اور اس طرف بھارت کے فوجی ہیں وہاں پہ جا کے جنرل آسم منیر نے للکارہ بھارت کو بلکل کہ اگر پاکستان کی سرزمین پہ کسی نے پیر رکھنے کی کوشش کری تو ہم اس کو نست نابوت کر دیں گے اور فلاں نہ کر دیں گے وہاں پہ سیٹیاں شیٹیاں بجی تالیاں چالیاں بجی لوگ بڑے کھوچ ہو گئے اور بلکل پمپ کر دیا انہوں نے پاکستان کو وہاں سے جا کے اور پھر واپس جہاج پکڑ کے آ گئے ریول بینڈی اچھا سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں یہ جنرل آسم منیر گئے لائن آف کنٹرول یہ کیوں گئے کیونکہ کشمیر سولیڈیریٹی دے تھا پاکستان کا پانچ فروری کو پاکستانی دن مناتا ہے پانچ کو کیوں مناتا ہے یہ پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے پانچ فروری نہیں کیوں یہ پاکستانیوں کا نہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے نئے جواب دے پا رہے ہیں میں کل سے پوچھ رہا ہوں ان سے کہ بھائی کیوں یہ ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا کوئی ہو پاکستانی تو جواب دے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پر آسم منیر نے اپنا تڑکتا بڑکتا بیان دیا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر کسی نے میلی نظر سے ہمارے ملک کو دیکھا تم اس کی آنکھیں نو چلیں گے اور اس سے گھوٹیاں کھیلیں گے اب پرابلم یہ ہے جنرل آسم منیر کی کہ یہ لیکچر جنرل آسم منیر لائن آف کنٹرول پہ کیوں دے سکتے ہیں یہ دے سکتے ہیں کیونکہ یار دو تین سال سے لائن آف کنٹرول تھنڈی پڑی ہے نہ پاکستانی گولی چلا رہے نہ ہم گولی چلا رہے نہ پاکستانی گولی چلا رہے نہ ہم گولی چلا رہے ہنڈڈ پرسنٹ ایسا کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ جب کوئی پاکستان سے آتنکوادی آنے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی سی ٹھنٹا ہوتی ہے وہ بھی پاکستانی پوسٹ کی اور نہیں آتنکوادیوں کی اور اس وجہ سے پاکستانی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ہمت آئی اور وہ لائن آف کنٹرول پہ چلے گئے لائن آف کنٹرول کی پوسٹ پہ تب جانا چاہیے جب گولی باری ہو رہی ہو تب جانا چاہیے وہاں پہ اب جانے کا کیا فائدہ وہاں پہ جنرل صاحب جب سب شانتی ہے جب انڈینز بھی کہہ رہے ہیں کہ چلو یا ٹھیک ہم گولی باری نہیں چلاتے اب جا کے شیر بن رہے ہو اب جا کے دہر رہے ہو یہ تو وہی چیز ہے کہ یہ گھر کے باہر گئے اور یہ پتہ لگ گیا کہ گھر کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ چھٹی منانے گئے ہیں گوہ وہ گئے ہیں گوہ چھٹی منانے کے لیے گھر بلکل کھالی ہے باہر تالہ لگا ہوا ہے اور پھر آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کے للکارتیں کہا رہے ہیں ہمت ہے تو باہر آ کے دیکھا ہمت ہے تو باہر آ کے دیکھا دیکھ رہا ہے وہاں پہ تالہ لگا ہوا ہے یہ جنرل آسم منیر نے بہت بڑا بھنڈ کرا لائن آف کنٹرول پہ جا کے اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں دوستوں اصلی میں جو ان کی مار پڑ رہی ہے اچھی والی سکائی جو ان کی لگ رہی ہے پاکستانیوں کی وہ لگ رہی ہے افغان بورڈر پہ اور یہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر اور یہ ہو رہا ہے خائبر پکتون کا کے اندر پچھلے ہی سال ایک ہزار پچاس ون تھاؤزن ففٹی سے جازہ آٹیکس صرف خائبر پکتون کا ہوں گے ہوا ان کو تو نہیں روپ پائیے ان کے بارے میں کوئی بیان بیزی بھی نہیں ان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ اسی بھی مسلمان تھے توسی بھی مسلمان وہ مار مار کے ان کا دمبہ بنا دیا ان لوگوں نے یار افغان تالیبان اور تحریک تالیبان پاکستان ان لوگوں کا تب ان لوگوں کی آتمانی جھوڑی ان لوگوں نے یہ بولا کہ یار کچھ کریں ملک کے لیے نہیں کئی سو پاکستانی فوجی مر چکے ہیں they are dead ان کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ افغانستان کے اندر خس کے جو آتنکوادی وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں تحریک تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی one of the most dangerous terror organizations in the world تحریک تالیبان پاکستان اور وہ افغان افغانستان کے اندر بیزد ہیں وہ لوگ وہ یہاں پہ بھی رہتے ہیں بورڈر ایریز میں لیکن تھان تھان کر کے واپس سے لے جاتے ہیں افغانستان میں ان کو افغان تالیبان ان کو شیع دیتی ہے یہ بات سب کو پتا ہے تو دوستو سٹوری کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سٹوری یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں سے افغان تالیبان گولی چلا رہا ہے آپ جاؤں نا دیورن لائن پہ للکارو تالیبان کو کیوں نہیں کر رہے آسم منیر بھئی یہاں پہ گھر میں لوگ لگایا بندہ گیا گوہ چھٹی پریوار کے ساتھ وہ ہی نہیں وہاں پہ اس کے گھر کے آگے بھونکنے سے کیا مطلب ہے آپ کو بھونکنا ہے تو جناب جائیے آپ دیورن لائن کے پاس اور بولے اے افغان تالیبان سنتے ہو اگر تم نے ہماری طرف میلی نظر سے دیکھا تو تمہاری یہاں کے نکال کے گھوٹیاں کھیلیں گے یہ بولو یار تب تو مجھا آئے گا یہ آسم منیر کے کہنے کی ہمت نہیں ہے ایران کے بارڈر پہ جا کے بولو ایران کے بارڈر پہ کہ اگر تم نے کوئی دہشتانہ کاروائی کری تو پھر دیکھنا پھوک دیں گے پیتل بھر دیں گے تمہارے اندر یہ بولو وہاں پہ یہ نہیں بولیں گے یہ بھارت کے بارڈر پہ اس لئے بولتے ہیں کیونکہ بھارت نے ان کو بول دیا کہ دیکھو سنو اور میں بتا رہا ہوں بھارت میں ابھی کیا مائنسٹ ہے بھارت کے اندر آرمی کا کیا مائنسٹ ہے پاکستان کو ان لوگوں نے اگنور کر دیا بولا باسکٹ کیس ہے پاکستانی باسکٹ کیس ان کی فوج کے بس کا کچھ نہیں ان کی فوج کے کیا بس ہے دوستو میں بتاتا ہوں ان کی فوج کر کے رہی ہے یہ گلت پیسے کمانے کے علاوہ ان کی فوج کر کے رہی ہے دیکھو ان کی فوج آج کی تاریخ میں الیکشنز فکس کر رہی ہے ان کی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ کرنلوں کو بھیجو بریگیڈیروں کو بھیجو ججوں کے گھر پہ رات کو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں پاکستانیوں جو آپ کو نہیں پتا اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ اپنی طرف سے چیک کر لینا اور آپ مجھے بولنا کہ میجر صاحب آپ نے یہ گلت بات کر دی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں اور میں کبھی گلت انفورمیشن نہیں دیتا ٹھیک blend پاکستانیوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا آرمی چیف کیا کر رہا ہے آپ کا آرمی چیف الیکشن فکس کر رہا ہے یہ بات آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا آرمی چیف یہ کیوں آپ کی اوپر اتنے حملے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو بچپن سے یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ کی فوج دنیا کی نمبر ون فوج ہے بتائے کی نہیں بتائے تھا آپ کو یہ بتائے تھا کہ آپ کی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے بتائے تھا کی نہیں بتائے تھا تو جو نمبر ون فوج اور نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہاں پہ سلوار کرتا پہن کے انگوٹھا یہ تو دنیا کی نمبر ون فوج ہے ان کے سامنے امریکہ کی فوج انڈیا کی فوج چائنہ کی فوج روس کی فوج انگلینڈ کی فوج ساری فوج ہیں تو پانی بڑھتی ہیں اصلی نمبر ون کون ہے پاکستان آرمی او بھائی پاکستان آرمی کو پھر پاکستانی آرمی کو دوڑا دوڑا کے دمبے جیسا مار کیوں رہے ہیں یہ بتا دو مجھے آپ کی تو نمبر ون ہے میں بتا رہا ہوں کیوں کیوں کی سرحدوں کی نگبانی کرنا پاکستانی فوج نے چھوڑ دیا یہ کام دھندے والے لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں گلے کی اوپر بیٹھے ہیں جیسا لالا یا سیٹھ بیٹھتا ہے نا دکان میں گلے کی اوپر کیش باکس کی اوپر آسم منیر کیش باکس کی اوپر بیٹھا آسم منیر بیٹھا ہے گلے کی اوپر آسم منیر کا ٹوٹل فوکس یہ ہے کہ جو آٹھ فروری کے الیکشن ہے اس کو کیسے فکس کرا جائے اس کو میں فکس کر دوں تو عمران خان عددت کا سمعہ پورا نہیں ہوا اس کو جیل میں ڈالو اس کی بیوی کو جیل میں ڈالو چلو ٹھیک ہے اچھا یہ جو معاملہ تھا نا توشہ کھانے کا اچھا توشہ کھانے کا تھا اس کو جیل میں ڈالو ہاں جج ساب ڈالو اس کو جیل میں very good سائفر کا کیس جیل میں ڈالو یعنی کہ اتنے انہوں نے کیس فائل کر دیئے کہ عمران خان جو ہے اب جیل سے باہر نہیں نکلتے دیکھ رہا اوپر سے اس کو ڈیتھ پینلٹی کا بھی ڈر ہے اس کو ڈیتھ پینلٹی کا ڈر ہے عمران خان کو اور ایسا نہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے پاکستان میں ایسا ہو رکھا ہے پہلے پاکستان میں ایسا ہو رکھا ہے پاکستان میں بھٹو پیدا ہوا تھا اور بھٹو مرا تھا بھٹو کو ٹانگا تھا زلفکار علی بھٹو بینظیر کا باپ اور اس کا نانا ہے بلاول کا نانا وہ سٹنگ پرائی منسٹر تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال کے جج سے بولا تو سائن کر جج نے سائن کر اور ٹانگ دیا اس کو مار دیا جوڈیشل مرڈر ہو گیا اس کا لیکن اگر میں کمپیر کروں گا پاکستان کے کرنٹ حالات دوستوں تو میں کروں گا عمران خان کا کمپیر جن شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ بنتا نہیں ہے شیخ مجیب الرحمان was a man of a very high character so I cannot totally compare I am comparing circumstances میں صرف حالات کمپیر کر رہا ہوں ان دونوں کے کردار کمپیر نہیں کر رہا کیونکہ کردار میں کمپیر جن ہے بھی نہیں کردار میں کوئی کمپیر جن نہیں ہے شیخ مجیب الرحمان was a man of a very high and exemplary character وہ بندہ ہی الگ تھا he was a different kind of a guy یہ یہ بالکل ہی الگ ہے عمران خان کی بھی اپنی خوبیاں ہیں بائی دے وے بٹ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ پاکستان کا most popular leader عمران خان ہے I cannot deny as an Indian I cannot deny this کہ پاکستان کا سب سے popular leader کون ہے عمران خان اس میں عمران خان کی تعریف نہیں ہے اس میں یہ بات ہے کہ باقی کتنے گھٹیا ہوں گے کہ جہاں پہ عمران خان most popular ہو گیا میں اس طریقے سے سوچتا ہوں کہ باقی کتنے گھٹیا ہوں گے جہاں پہ عمران خان جیسا بندہ جس نے زندگی میں کچھ نہیں کرا بانوے کے ورلڈ کپ کے علاوہ he has got no contribution اس نے کچھ نہیں کرا جب وہ تھا وہاں پہ اس نے سی پیک بند کر دیا اس نے اور پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا سی پیک نے بھی بیڑا ہی گرک کرا تھا سب سے اونچا اور سب سے popular لیڈر عمران خان نیازی ہے ٹھیک ہے جی یہاں تک بات آپ fix کر لیجئے آپ چلتے ہیں next step پہ عمران خان نیازی اگر سب سے popular لیڈر ہے تو جیل میں کیا کر رہا ہے جو ان کو inconvenient لگتا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں پہلے ان کو نواز شریف سے دکھ تھا نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا ان کو زرداری سے دکھ تھا انہوں نے زرداری سبھی کو مار ڈال دیتے ہیں سبھی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں پاکستانی فوج اب عمران خان جیل کے اندر ہے اور جیل کے باہر وہ عمران خان نہیں نکلے گا they will ensure 8 فروری کا چناؤ ہو جائے اس کے بعد عمران خان کی بعد میں دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی کیا وہ پھر باہر نہیں آئے گا عمران خان will remain in jail for a very long time unless there is external intervention in پاکستان اس کو نکالنے کے لیے right اور فوج نے من بنا لیا ہے عمران خان stays in jail اب میں آتا ہوں next topic پہ دوستوں ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے خائبر پکتونکو میں وہاں پہ دس پولس والے مر گئے attack کر آتنگ ودی آئے تھانے کے اندر گسے تھانٹھانکاری دس لٹا دی ہے یوں کوئی نئی بات نہیں اور پاکستان میں بھی اس کی زیادہ چرچہ نہیں ہو رہی کیونکہ پولس والے فوجی ایسے آکے مارتے رہتے ہیں اس دنیا کی number one فوج کو بھی ایسی ٹھوکتے رہتے ہیں آئے چار تھپڑ لگا ہے پاکستانی آرمی کو واپس چلے گا پاکستانی آرمی اسے باولے کی طرح دیکھتی لیتی ہے کہاں سی مسائل آئی کہاں سے بھئی اب انہوں نے پولس والے مار دی ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو پاکستانی بہدری کی دو قصے سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے آپ کو بھی مزے آئیں گے جب جنرل کمر جاوید باجوا ایک خاص عودے پہ تھے جب وہ پاکستان کے سب کچھ تھے آقا تھے آرمی چیف تھے پاکستان کا آرمی چیف صرف آرمی چیف تو ہوتا نہیں ہے تب جنرل کمر جاوید باجوا کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور حامد میر حامد میر وٹنس ہے حامد میر نے انٹرویو دیا تھا حامد میر پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جنرلزم کا آئی ٹھنگ دی بگست نیم پاکستانی جنرلزم حامد میر ہے حامد میر کے انٹرویو میں حامد میر نے کیا بولا تھا سنیے ذرا اس کے بعد فورن آفیس جو ہے اس میں باجوا صاحب آگئے اپنا پورا لول اشکر لے کے ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا یاد ہے نا کیا لیکچر تھا ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے ٹروپس کی مومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے اس طرح کی باتیں کی تھی نا نورملی ایسا آرمی چیف کے کوٹ ماشل ہونا چاہیے مجھے اب کہنا پڑے گا میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا بیس بچیس صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل بسکلی کیا ہے کہ آرمی چیف نے پترکاروں کے بیچ میں یہ بات ایڈمیٹ کری تھی کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے ہمارے پاس سادھن نہیں ہے لڑائی لڑنے کا ہمارے ٹینکوں پہ جنگ لگ گئی ہے لہٰذا بھارت کے ساتھ دوستی کر لو یاد دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ جو بھی امن کی بات کرتے ہیں پاکستان سے جو لوگ امن کی بات کرتے ہیں یہ کیوں امن کی بات کرتے ہیں یہ کیوں بھائیچارے کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے بھائیچارے کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ہتیار کھلیج میں کے لئے جس دن ان کے پاس پیسے ہوئے یہی لوگ جو آج امن کے فرشتے بن رکھے ہیں یہ گزوائے ہند کی بات کریں گے ان کی فطرت میں ہے گزوائے ہند یہ نہیں نکل سکتے وہاں سے ٹھیک ہے نا اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے پاکستان نے دوستوں اپنی ملٹری ایکسائز ہر ایک فوج ہر سال ملٹری ایکسائز کرتی ہے اور اس پہ کروڑوں اور بہ روپے کا خرچہ بھی ہوتا ہے جب آپ بولیں گے جی پانچ سو ٹینک ہزار ٹینک یہ وہ لاکھ فوجی یہ ائرکرافٹ سے یہ ہوگا پورے یعنی کی یدھ کا ایک پرسکشن ہوتا ہے ایک ٹریننگ ہوتی ہے ایک تیاری ہوتی ہے یدھ کی اور پورے سینیریو پرنٹ کرے جاتے ہیں پورا ڈسکوشن اچھا دشمن اگر یہاں سے آئے تو آپ کیا کریں گے اگر آپ یہاں سے گئے پھر دشمن یہاں سے آئے پھر آپ کیا تو ہر سینیریو کو وار گیم کرا جاتا اور ایکچول زمین پر یہ چیزیں ہوتی ہیں صرف کلاس روم میں نہیں ہوتی پروپر زمین پر ان کو ٹیسٹ کرا جاتا ہے دوستوں اب آپ ایک بات دیکھیں جب آپ ان کو زمین پر ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خجور آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے پیسہ آپ کو ڈالنا پڑے گا انہوں نے اپنی ایکسرائز ختم کر دی دوہزار تیس کی اور دوہزار چوبیس کے بارے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دوہزار چوبیس کو بھی ایکسرائز نہیں کریں گے بیسکلی پاکستانی جو ہیں صرف اپنی فوج ٹویٹر پہ چلا سکتے ہیں پاکستانیوں کے پاس ٹینک میں اور گاڑیوں میں ڈالنے کے لئے تیل نہیں ہے دوستوں اب آپ سمجھ لیجئے کتنی خطرناک ستی تھی ہے اس لئے آکے انکار میچیف جا کے نا پانچ فروری کو کہتا ہے لائن آف کنٹر پہ ہم دیکھ لیں گے جس نے آنکھیں نکالی ہم آنکھیں نکال کے گوٹی آنکھیں لیں گے یہ سب ڈالوگ تو مار سکتا ہے وہ لیکن سچا یہ ہے کہ روز آکے پتھانے ان کو ٹھوک کے جا رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یہ بیبس لاچار ہاری ہوئی قوم ہے دوستوں آج کا ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتا ہے اب چلتے ہیں question and answers پر اچھا دوستوں پہلا سوال ہے کارثک مورتی جی کا یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو آپ یہ نہیں آپ یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم بولیں کہ ہم آپ کے فین ہیں پر ہم آپ کو اپنا گروہ سمجھتے ہیں کارثک جی میں آپ گروہ بھی مت کہیے I'm just sharing information میں کوئی گروہ نہیں ہوں کسی کا پر ہاں میں ایک sincere student ہوں geopolitics کا اور student بھی میں average ہی ہوں by the way میں کوئی ایسا کوئی fantastic student بھی نہیں ہوں I'm just a very average student of geopolitics but a sincere student میں دیرے دیرے لگا رہتا ہوں کام پہ لیکن آپ کے words کا بہت بہت دھنیباد thank you very much آپ نے بولا کہ ہندو temples ہیں اور یہ ان کے جو funds ہیں یہ welfare of other communities worship places ہیں استعمال کرے جاتے ہیں یعنی کی مندروں کا پیسہ اور دھرموں کے جو جگہ ہیں ان کے لیے استعمال کرا جاتا ہے I think if you want to bring the worship places under the governance of the government why not churches and mosse are included یہ کہتے ہیں اگر مندر سرکار کے انڈر ہو سکتے ہیں یا مندر کو سرکار control کر سکتے ہیں directly and directly تو مسجدوں کو اور چرچوں کو کیوں نہیں ہندووں کو کیا یہ بے کوف سمجھتے ہیں آپ کا کیا open in ہے جہہند جہ شری رام جہہند کارتھک جی اور جہ شری رام بات تو غلط ہے بات تو بالکل غلط ہے پرابلم یہ کہ ہندووں نے کبھی پروٹیسٹ نہیں کرا ہم میں ایک attitude ہے جس کو لوگ کہتے ہیں چلتا ہے ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے ہم مندر جا سکتے ہیں جائیں گے ماتھا ٹیکیں گے اگر ہمیں کو بولتے ہیں مندر مجھا ہوں گھر میں پوجا کر لیں گے گھر میں سب کے مندر ہے we are like that یہ دیکھیں یہ جو issue ہے نا آپ issue it is not simply a religious issue it's a issue of a nation آپ اس کو ایک national issue کی طرح دیکھئے اور میں کارتھک مرتی جی آپ کی ہر ایک ورڈ ہر ایک بات سے میں اگری کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہی اب بالکل غلط ہے ہمارے مندر ہمارے جس کا مسجد ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جس کا مسجد ہے اس کا مسجد ہے جس کا مندر ہے اس کا مندر ہے that's all رشو یہ جہین میجر سر and love from West Bengal جہین رشو جی بہت بہت دھنے واد آپ کا میرا سوال ہے کہ West Bengal کا میں رہنے والا ہوں اور بہت political imbalance ہے اور crime ہے ہمارا state government ہمارے state میں اور اس میں کیا کرنا چاہیے کہ crime from our state and why large industries are backing off دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں crime صرف West Bengal بنی ہے crime انڈیا کے بہت سارے states میں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف West Bengal میں crime ہے that is not true there are many states in India that have more crime than West Bengal West Bengal میں یہ جو آ رہے ہیں وہاں سے روہیں گے یا بنگلدیشیز آ رہے ہیں ان کو روکنے کی ایک بہت سکت ضرورت ہے we need to stop them ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ اندر آ جائیں اور یہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بات وہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں سکھ ہیں that is not the point the point is کہ وہ illegally اندر آئے ہیں ہم یہ بات سمجھ نہیں ہوگے اور ہم نہیں کر رہے ہیں دوسری چیز آپ نے بولا کہ بڑے بڑے انڈسٹریز یہاں سے back off کر رہے ہیں انڈسٹریز بچی کہاں ہیں آپ کی West Bengal میں جو back off کر رہی ہیں ہارڈلی 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 آپ کو جو یہ لگ رہا ہے رشف جی کی West Bengal Bengalis are very successful آپ جہاں پہ آپ کسی بھی top company میں جائیے آپ کہیں پر بھی جائیے دنیا میں you'll find Bengalis at very very successful positions except in West Bengal right محل نہیں ہے وہاں پہ that environment has to be created ایک زمانے میں Uttar Pradesh کو لوگ کہتے تھے lost case Uttar Pradesh ڈوب گیا Uttar Pradesh was part of Bimaru states sick states یہ کچھ نہیں کر سکتے UP ختم ہے that is what these people said Yogi جی آپ پی بھاگ رہی جی فیراری کا انجن لگا ہوگا اس کے اندر آپ آئیے کبھی Noida Greater Noida میں آپ دکھاؤں گا اور بھی جگہ ہیں Uttar Pradesh کیونکہ میں رہتا Noida میں اس لئے میں یہاں کے بارے میں تھوڑا سا authoritatively بات کر سکتا ہوں آپ سے کہ بات پی پی